سلام دیکھو میں ہوں عرباب جہان کی خواب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہان کی رمید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دو سابق وزرائی آزم یعنی شہباز شریف اور عمران خان میں سے بہترین وزیراعظم کون اس عنوان سے ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو تین آپشنز دیئے گئے تھے وزیراعظم تو یہ دو ہیں پچھلے پانچ سال کے جو اسمبلی کا ٹائم گزرا ہے اس میں ان دونوں نے شہباز شریف نے سولہ مہینے اور عمران خان نے چوالیس مہینے اس ملک پر حکمرانی کی ہے اور ان دونوں کے ناموں کے علاوہ ایک تیسرا آپشن یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اب یہ تین آپشن جب عوام کے سامنے رکھے گئے تو عوام نے پچھلے پانچ سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جس رائے کا اظہار کیا ہے اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان چوالیس مہینوں اور جو پچھلے سولہ مہینے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان میں اکنومیکلی حالات کس طرح کے تھے جب پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت بنائی یعنی اگست دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو جب عمران خان نے حلف اٹھایا اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی تھی ایک عام آدمی کا میار زندگی کیا تھا اور ان کے چوالیس مہینے گزارنے کے بعد جب اپریل دو ہزار بائیس میں دس اپریل دو ہزار بائیس کو جب ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس کو معیشت کس حال میں ملی اور پھر اس نے سولہ مہینے میں معیشت کو کس حال تک پہنچا دیا عمران خان کے دور میں کرونا جیسی وبا بھی آئی اور سہلاب تو پاکستان میں ہر سال آتے ہی ہیں کبھی جو اس کی حدت اور شدت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دو ہزار بائیس میں جس طرح ہے کہ سہلاب آئے پی ڈی ایم کی حکومت میں اس سہلاب کی تباہی کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا لیکن جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اتنی امداد بھی پوری دنیا سے پھر آئی اور ظاہر ہے کہ وہ اس حکومت کو ہی ملی اور ابھی تک جو علاقے اس سہلاب کی نظر ہوئے وہاں پر بہالی کے کام ابھی بظاہر تو جاری ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں جو کہ ان علاقوں کے مقین ہیں یا پھر وہاں جا کر آنکھوں دیکھا حال کوئی بھی انسان دیکھے تو وہی پھر زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے تو یہ جو سروے ہوا ہے یہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اس میں اظہار کیا اور خاص طور پر جو معاشی کارکردگی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اعتبار سے تو بہت بہتر ہے لیکن اگر اس معاشی کارکردگی کا موازنہ آپ دو ہزار اٹھارہ میں جو حکومت ختم ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر اس حکومت سے کریں تو ان دونوں میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے جو کہ ایک آدمی کا ایک عام آدمی کا جو کہ جس کی تنخہ چند ہزار روپے ہوتی ہے جو کہ پچیس تیس یا چالیس یا پینٹالیس پچاس ہزار روپے کا ملازم ہوتا ہے وہ جو دوزار اٹھارہ میں جو حکومت ختم ہوئی اس دور میں جب وہ اتنی رقم کماتا تھا تو وہ اپنے تیس دنوں کو بڑی آسانی کے ساتھ گزارتا تھا اور نہ صرف گزارتا تھا بلکہ اس میں ہی وہ بچت کرنے کے قابل بھی ہوتا تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت شروع ہونے کے ابتدائی چھ ماہ تک تو اس سلسلہ ہوتا تھا لیکن جنوری دوزار انیس سے جب مہنگائی نے زور پکڑنا شروع کیا جب معاملات معیشت کے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوئے جب ان کی ناتجربے کاری سامنے آئی جب لیک آف پلاننگ نے اپنا اثر دکھایا تو پھر ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ترین ہوتی گئی اور یہ سلسلہ اپریل دوزار بائیس تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہا پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو لوگوں نے یہ امید لگائی چونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ اسی بنیاد پر تھے کہ ایک عام آدمی کا میار زندگی بہتر کریں گے تو ان پچھلے سولہ دنوں میں تو لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے شاید کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اور تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ پچھلے پچھتر چھہتر سالوں میں جب سے پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے اب تک اتنی بترین حکومت اور اتنے بترین معاشی حالات کسی کے نہیں تھے تو اب ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنے فیصد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ان دونوں میں بہترین وزیر آزم ہے تو اس کی شرعہ 83 فیصد 83% اور صرف 11% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف بہتر وزیر آزم ہے ان دونوں میں اور ان 100 فیصد میں سے 6 فیصد لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی وزیر آزم بہتر نہیں ہے اور ان میں سے کسی کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا کوئی نہیں کے آپشن کو انہوں نے پک کیا لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے 83% لوگ ابھی بھی اس سروے میں جو کہ کوئی 18 سے 20 ہزار کے قریب لوگوں کا سروے ہے جو کہ سروے کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے تو اس میں 83% لوگ ابھی بھی عمران خان کے حق میں ہیں اور ان کے وزیر آزم کے طور پر ان کی اچھی کارکردگی کے حق میں ابھی لوگ کی جوائز ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ